بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک اور سپیشل سی ڈش لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے نینڈوز چکن رول بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہوتی ہے چلے آئے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے میں نے بونلس چکن لی ہے جنہیں میں نے جولین کٹنگ میں کاٹ لیا ہے یعنی ترچھے اور لمبے لمبے ٹکھڑے کاٹ لیا ہے جو کہ بریس سے بہت اچھے بن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی شیپ چکن کی بوٹی کو ہم نے لمبائی میں کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی میری نیشن کریں گے جو میں نینڈوز کے سوچ سے کروں گی پیری پیری سوچ جو میں نے گھر میں بنایا تھا پیری پیری سوچ کے ہم تقریباً پانچ ٹیبل سپون اس ڈیڑھ کلو چکن میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں اور کوئی میری نیشن فیلحال نہیں ڈال لی یہ کمپلیٹ سوچ تھا جو میں شیئر کر چکی ہوں پہلے آپ لوگوں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیپی میرے چینل پر اویلیبل ہے چکن کو اچھی طرح اس پیری پیری سوچ میں مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اسے میری نیشن رکھنے کے لیے چھوٹ دیں گے اب ہم چکن کو پکا لیتے ہیں تقریباً ایک کب پانی ڈال کر میں نے چکن کو درمیانی آنچ پر پکنے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ بعد ہم اس کا دھکن ہٹا کے سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً گلنے والی ہوئی بھی ہوگی اور اینڈ میں ہم اس کے اندر صرف تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اس ڈش میں بہت زیادہ آئل بھی یوز نہیں ہوتا تو جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں وہ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح ڈرائے کر لینا ہے اس میں پانی نہیں چھوڑنا نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے رول کی ڈپ ہے اس کے لئے میں نے مایونیز لیا ہے تقریباً دو کپ اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا ہاف ٹی سپون کو ٹی لال مرچ کا ڈالا ہے اس کے علاوہ پیری پیری ساوس ہوم میڈ پیری پیری ساوس کا دو ٹیبل سپون ڈالے ہیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو ہم اس کے اندر باریک کٹی ہوئی کیبیج یا جسے ہم بند گو بھی کہتے ہیں وہ ڈال دیں گے بہت ہی ہیلدی سی ریسپی ہے اس کے اندر ویجیٹیبلز بھی ہے چکن بھی ہے ہمارا ساوس ریڈی ہو چکا ہے یہ رول کے اندر لگانے والی ڈپ ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ رول کا آٹا ہے اس کے لئے میں نے میدہ یوز کیا ہے تقریباً چار کپ اس کے علاوہ بیکنگ پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کوٹاوہ زیرہ ایک ٹی سپون اوریگانو پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون نمک یہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا رول آپ کا بنے گا سب سے پہلے ہم میدے کو ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے کوٹاوہ زیرہ بیکنگ سوڈا اور اوریگانو پاوڈر تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اس آٹے کو ہم گون لیں گے اب ہم اپنا رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری نینڈوز چکن رول کا پیٹا ہے جو میں نے گھر پہ بنائی ہے اسے بغیر تیل کے ہم نے سیکھنا ہے پھولی پھولی سی روٹی بنتی ہے یہ اسے بہت پتلا نہیں کرنا تھوڑی سی موٹی موٹی سی ہم روٹیاں اس کی بنائیں گے دونوں سائٹ سے اچھی طرح اس کو پکا لیں گے اور لاسٹ میں سے ہم چولے پر سیکھ لیں گے دیکھیں کتنی زبدست پھول رہی ہے یہ روٹی چلیں آئے اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں اپنی ہوم میٹ پیٹا لے کے ہم سب سے پہلے اس کے اوپر اپنا مایو والا ڈپ لگائیں گے اس کے بعد باری کٹے ہوئے لچھے دار پیاز میں نے لیے ہیں وہ لگا دیں گے آپ چاہیں تو کھیرے وغیرہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب چکن کی باری آتی ہے چکن کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم پھر سے اپنی ڈپ لگا لیں گے اور یہ ہم نے اس کو رول کر دیا آپ چاہیں تو پورا رول بھی رکھ سکتے ہیں میں اسے درمیان سے کٹ کروں گی ترچھے سٹائل میں تاکہ یہ کھانے میں بھی آسانی سے کھایا جا سکے یعنی جناب ہمارا مزیدار سا نینڈوز چکن والا رول ریڈی ہو گیا ہے ایزی سی ریسیپی اور بہت ہیلدی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی